ہمارے سیکشن نمبر تھری میں دو چپٹر سے جس میں پہلا چپٹر تھا کمپیوٹر اور اس کے بعد اگلا ٹاپک تھا میں نے کہا آپ باتیں نہیں کریں نا آپ باتیں کیوں کر رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں کسی فلم ڈرامے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ نورملی وہی کرکٹ کی بات کرتے ہیں ختم کر دیں اس کو پلیز آپ ٹھیک ہے کیا ختم میں نے پہلی کہہ دیا تھا وہ نکلا آئی ہے ٹائمز آئے کیا تم لوگوں نے اپنا اچھا ہم کر رہے تھے ہارڈویر کا کمپیوٹر اینڈ ڈیر کمپوننٹس سہیے ویل یسٹرڈے بھی ور ڈسکسنگ اپاوٹ ایمیڈڈ سسٹم اور میرے سامنے جنسا ہے آپ کا انپٹ پورا آپ کے جو سلیبے سا وہ کھلا ہوئے آپ لوگوں کو بھی میں نے دیا ہوا تھا ٹھیک ہے ایمیڈڈ سسٹم کی بینیفیٹس انڈ ڈرو بیکس ڈسکس کرلی جو نیکس ٹاپک ہے ایٹ اس پرنسپل آپریشن آف ہارڈ ویر ڈیوائیس میں بھی وہ نہیں کر آ رہا پرنسپل آپریشن آف ہارڈ ویر ڈیوائیس مطلب انپوٹ ڈ آنپوٹ ڈیوائیس ہے جتنی آئیو ڈیوائیس میں بات میں کروں گا ابھی ذرا میں ممیوری کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مانٹو ڈسکس آباوٹ ممیوری ٹھیک ہے پر ممیوری ان کے ڈیفرنس اس کے بارے میں ذرا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ابھی جیسے میں نے کہا تھا آپ کو پرائیمری ممیوری کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو گروپس کے اندر ریم کے اندر اور رام کے اندر رام کے اندر اور رام کے اندر رام کے اندر اور رام کے اندر رام stands for random access memory دوز کانٹنٹس which are currently in use are kept in رام ٹھیک ہے وہ کانٹنٹس جو کہ currently استعمال میں ہوتے ہیں وہ رام میں رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے رام کے اندر رام کے اندر رام کا جو access time it is much faster as compared to accessing anything from the secondary storage because secondary storage رام کے اندر جب بھی ہم رام بناتے ہیں i told you رام کو ہمیشہ visualize کیا جاتا ہے اس انداز میں جس میں یہاں پہ left side پہ کیا ہوتے ہیں address اور یہاں پہ کیا ہوتے ہیں contents اور ہر ایڈرس کو uniquely access کیا جا سکتا ہے by the processor کسی بھی ایڈرس کو access کرنا تو لازمی نہیں ہے اس کو اوپر سے نیچے کی طرف access کیا جائے گا کسی بھی ایڈرس کو uniquely access کسی پوائنٹ کے پر جا کے access کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو رام is very fast in order of access rate as compared to any other storage device as compared to any other storage device ٹھیک ہے جو data currently read کیا جاتا ہے یا write کیا جاتا ہے وہ سارے کے سارا data کہاں پہ موجود ہوتا ہے رام کے اندر موجود ہوتا ہے رام is a random access memory ٹھیک ہے جو data currently write کرنا ہو کہیں پہ رام میں جا کے write ہوتا ہے read کرنا ہو تو رام میں لائے جاتا ہے اور رام سے اس کو read کیا جاتا ہے بات سمجھ رہا میری کہ نہیں پہلی بات تو یہ دوسرا دوسرا جو operating system applications یا programs یا files یا data جو currently in use ہوتے ہیں اس کو بھی رام میں رکھا جاتا ہے جیسے میں نے کہا تھا آپ کے پاس main memory میں آپ primary memory میں ایک رام ہوتی ہے اور ایک رام ہوتی ہے رام کے contents they keep on getting updated آپ کہہ سکتے ہیں صرف پہلے میں نے بات بھولی تھی کہ جو currently آپ store کر رہے ہوتے ہیں یا آپ write کر رہے ہوتے ہیں read کر رہے ہوتے ہیں they can ڈیٹا بہ ڈیٹا 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 ڈیٹ vin آر read czasie processor is kept in RAM is kept in RAM پہلی بات یہ دوسری بات کیا دوسری بات کیا وہ data جو operating system اس وقت استعمال کر رہا ہے وہ applications وہ softwares وہ programs وہ data وہ تمام چیزیں which are used by the operating system that are currently in use you can say that currently they are also kept in RAM you can write it store data files applications جو کہ کیا ہے currently in use by operating system وہ بھی کس میں رکھے جاتے ہیں RAM میں رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور RAM کی جی بس میں تھوڑا random ہی لکھوں گا volatile ہوتی ہے یہ volatile بیسے کے لئے chemistry میں پڑھایا جاتا ہے وہ لفظ پہلی دفعہ یہ لفظ petrol کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ مطلب اس کا ڈھکنا اوپر سے اٹھائیں گے تو time petrol کیا ہوگا اٹھ جائے گا سارا ٹھیک ہے so memory میں بھی main memory میں بھی مطلب primary memory میں بھی یہ concept استعمال ہوتا ہے کہ جو اس کے contents سو سارے کے سارے کیا ہوں گے وہ delete ہو جائیں گے once the power is shut down ٹھیک ہے so آپ لکھ لیں memory contents are lost upon powering off the computer ٹھیک ہے contents are lost once the power is turned off once the power is turned off and lost once the power is turned off جتی رام بڑی ہوگی اتنا فاسٹ جونسہ ہوگا ملکہ ملکہ بھی can say the larger the ramp the faster the computer will operate لیکن reality میں ہوتا ہے کہ آپ کو رام کے ساتھ processing power بھی بڑھانی ہوتی ہے it's not only the ramp that you just increase the main memory کا size بڑھ جائے گا زیادہ program اس میں store کیا جا سکیں گے یہ technically اس بات کو سمجھئے گا رام یہ ہے random access memory اس کا ہر location جونسی ہے وہ access کی جا سکتی ہے بایدہ computer individually uniquely access کی جا سکتی ہے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں میری بات سب کو سمجھ رہے ہیں uniquely کیا کیا جا سکتا ہے access کیا جا سکتا ہے ہر memory location کو تو رام کا size بڑھا کرنے سے computer تیز نہیں ہو جاتا computer کو تیز کرنے کیلئے ram کو جب آپ بڑھا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ more programs can now be loaded in the ram means that processor کو جن جن programs کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ زیادہ سارے programs کو ایک وقت میں load کر کے اپنے پاس ram میں رکھ سکتا ہے پہلے کیا ہوتا تو چھوٹی ram ہوتی تھی نا تو storage میں جا کے store کر دیتا تھا تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ لاتا تو پھر دوبارہ بھیج دیتا تھا اور جو جن کی ضرورت ہوتی تھی ان کو صرف لا کے mail memory میں رکھتا تھا میری بات understand کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا تھا بار بار secondary storage کے پاس جانا وہ slow تھی وہ کیا تھی اس کے پاس جانا پھر وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ content رکھنا اور یہاں والے contents کو اٹھا کے دوبارہ storage بھیجوا دینا تو چھوٹی ram کا یہ نقصان تھا چھوٹی ram کا یہ نقصان تھا بات understand کر رہے ہیں کہ نہیں تو جب ram بڑی کی تو اب زیادہ programs آپ اس کے اندر لوڈ کر سکتے ہیں اب processor کو secondary storage کے پاس نہیں جانا پڑے گا processor کو secondary storage کے پاس نہیں جانا پڑے گا بات سمجھا رہے ہیں کہ نہیں اس کو ram کے اندر ہی لیکن مسئلہ کیا ہوگا processing اور پہلے تو processor جتنے استعمال ہو رہا تو اتنے use کریں گے تو processing ابھی بھی late ہی ہوگا delay آئے گا اس کے اندر زیادہ programs load ہوئے بھی ہوں گے لیکن expectations کے مطابق اس کی performance ram کو ڈبل کر کے performance ڈبل نہیں ہو جائے گی اس کی access time اس کا reduce نہیں ہوگا وہ مطلب ہاں آپ کے نظریہ کے مطابق جی پہلے چار سیکنڈ کا access time تھا اب دو سیکنڈ کا ہو جانا چاہیے وہ دو پہ نہیں جائے گا چار کے بجائے 3.5 پہ آ جائے گا وہ ٹو پہ نہیں جائے گا access time ٹو سیکنڈ پہ نہیں مطلب quick نہیں ہوگا وہ کام جتنا آپ expect کریں کیوں کوئی کرنے کیلئے آپ کو likewise processor کو بھی کیا کرنے پڑے گا increase کرنے پڑے گا تاکہ اب بڑی memory ہے وہاں اس کو access کرنے کیلئے بڑی power والا سی processor آپ کو چاہیے ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں اب RAM کی آگے جب بات کی جاتی ہے تو RAM میں آتی ہیں اب دو مثالیں RAM کے اندر آ جاتی ہیں اب دو examples آ جاتی ہیں ایک آ جاتی ہے آپ کے پاس static اور دوسری آ جاتی ہے آپ کے پاس dynamic جب dynamic کی بات کی جاتی ہے تو dynamic مل کے بنتا ہے capacitors and transistor سے مل کے بنتا ہے capacitors کس چیز کیلئے کام کرتا ہے charge storage device کے لئے transistor کس کیلئے کام کرتا ہے as a switch کام کر رہا ہوتا ہے switch کیا کرتا ہے on یا off on کا مطلب current کو pass ہونے دیتا ہے اور off کا مطلب current کو pass ہونے نہیں دیتا تو یہ جو انسا capacitor ہے یہ millions of capacitors لگے ہوتے ہیں کتنے millions of capacitors لگے ہوتے ہیں جو charge کو store کر رہے ہوتے ہیں بات understand کر رہے ہیں کہ نہیں جب وہ charge کو store کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد اس کا charge leak ہونا شروع کر جاتا ہے تو اس کی value اس سے کھو جاتی ہے تو اگر capacitor کو اپنی value retain رکھنی ہے تو اس کو continuously بار بار current دینا پڑے گا بات سمجھا رہے ہیں کہ نہیں تو اس کو continuously refresh کرنا پڑے گا needs continuous refreshing کس کو دینا پڑے گا ڈینامیک ریفریشنگ کی ضرورت ہوتی ہے بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں مطلب کیا ہے کہ capacitor capacitor کپیسٹر 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 دوسرا جس میں کوئل ہوتی ہے کوئل کیا ہوتی ہے جل جاتی ہے بات سمجھا رہے ہیں پورا پنکھا جل جاتا ہے کیونکہ یہ جو آپ کو پوری جو گول نظر آ رہا ہے درمیان میں اس کے اندر لگی ہوتی ہے کوئل جلنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ اس کو ایک کم ہوج اماؤنٹ آف کرنٹ دے پہیں کیوں کرنٹ بیچ میں صرف کوئل مگنٹائز ہوتا ہے نا وہ چیز تو وہ کیا ہو جائے کہ وہ پوری جل جاتی ہے تو جہاں بھی کئی بھی ایسا فینومنو ہوتا تو کپیسٹر لازمی لگائے جاتے ہیں اس میں تو نہیں لیکن آپ کو دوسرا شاید مائک کبھی میں نے کھول کے دکھایا وہ جو اوپر والا کلاس میں ہوتا ہے میرے پاس آپ نے دیکھا ہوتا یار نکمیں یار نیو الگ بات ہے کھول کے میں ہمیشہ سب کو دکھاتا ہوں اس کے اندر کپیسٹر بہت زل سارا اکپیمنٹس لگے ہوتے ہیں الیکٹرونک کمپننٹس لگے ہوتے ہیں اور ان کمپننٹس کی جب بات کی جاتے ہیں کمپننٹس سمال ہوتے ہیں کمپننٹس ہوتے ہیں تو کپیسٹر بائی دوئے بہت سمال کمپننٹس ہوتے ہیں جو ایک رام کے اندر امبیڈ کیا جاتے ہیں تو ان کو بار بار کونٹیننس ریفرشنگ کی ضرورت پڑتے ہیں کیونکہ اپنی ویلیو چارج ریٹین نہیں رکھ سکتا ہے چارج اس میں سے لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس کا ٹائم کتنا ہوتا ہے ریفرش ریٹ اس کا ففٹین مایکرو سیکنڈز ہوتا ہے اپٹر ایوری ففٹین مایکرو سیکنڈز ریفرشنگ ٹھیک ہے ہر پندرہ اس پاور کنزیوم کم کرتا ہے اس کمپیرڈ ٹو دا سٹاٹک ریم بولو ایکچویٹر کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ایکچویٹر تو ایک الیکٹر میکینیکل سوچ ہے نا الیکٹر میکینیکل ڈیوائیس ہے یہ کوئل نہیں ہوتی ہے اس کے اندر کوئل نہیں ہوتی ہے کپیسٹر ایک الگ کامپوننٹ ہے یہ ٹیک ہے کتنا بتایا میں نے ففٹین مایکرو سیکنڈز is the ریفرش ریٹ ٹیک ہے کپیسٹر کیا کرتے ہیں چارج ڈیوائیس چارج ڈیوائیس چارج ڈیوائیس یہ کیا کرتا ہے ہولڈز بیٹس آف انفرمیشن بیٹس کیا ہوتی ہیں آپ کو بتا ہے ون یا زیرو جب چارج ہولڈ کرے گا الیکٹرانک انجینئر ہونے کے ناتے جب چارج ڈیوائیس اس کو ون بولیں گے جب چارج ڈیوائیس جب چارج ڈیوائیس اس کی ویلیو ون تصور کی جائے گی تو ہمیشہ تو ون نہیں ہوگی چارج اس میں سے ڈسچارج ہونا شروع ہوگا جیسے میں نے اُس دن آپ کو اس کی اگزامپل بھی دی تھی جب میں اس کو بٹن آف کرتا ہوں تو آہستہ آہستہ آف ہوتا ہے جب آف ہونے سے پہلے میں اس کو آن کر دوں آف ہونے سے پہلے ہی دوبارہ آن کر دوں تو ہم بھی یہی کام کرتے ہیں کپیسٹر کا چارج ہنڈرڈ پرسنٹ زیرو ہونے سے پہلے ہی کیا کر دیتے ہیں اس کو پھر سے ریفرش کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کانسٹنٹ ریفرشنگ کو اس کو ضرورت پڑتی ہے جی بولیں چارج کو سٹور کرتی ہے الیکٹرک چارج کو اپنے پاس سٹور کرتی ہے چارج کی فارم میں ڈیٹا پڑا ہوتا ہے بسکلی ڈیٹا تو آپ کو باتا ہے انٹرپریٹیشن ہے اگر آپ اس کو کانسٹنٹ ری فرش نہیں کریں گے جو چارج تھا وہ زیرو پر چلا جائے گا وہ ایک بجائے پھر زیرو سفر کیا جائے گا ٹھیک ہے ایک ہم اس کا فائدہ کیا ہوتا ہو کا لیس ایکسپینسیف تو مینفیکچر کنزیوم لیس پاور سوری نیور سٹیٹک ہوتی ہے ایکسپینسیف ہے تھوڑی سی لگتی دونوں ہے اپلیکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب کمپیوٹر کی ریم لگانی ہے تو یہ لگائیں کیش میموری بنانی ہے تو سٹیٹک سے بنا لیں ٹھیک ہے یہ بہت فاسٹ ہوتی ہے پاور تھوڑی زیادہ کنزیوم کرتی ہے اس کے اڈوانٹیجز کیا ہے ڈینامک کے پہلا تو اڈوانٹیج کیا ہے لیس ایکسپینسیف تو مینفیکچر لیس ایکسپینسیف تو مینفیکچر کنزیوم لیس پاور لیس پاورہ ہائے سرائج پاکیٹی ہائے سرائج پاکیٹی سرائم ہائے سرائج پاکیٹی سرائم اس کا ایکسس ٹائم ہے سکسٹی کسی ڈیٹا کو ایکسس کرنا ہے نا کمپیوٹر میں مین میموری میں تو یہ ایکسس کرتا ہے سکسٹی نینو سیکنڈز کے اندر کتنو سیکنڈ میں گھر لگی ہوں سکسٹی نینو سیکنڈز یہ دیکھو کونٹینویسلی آپ نہیں دے رہے چارج اس کو دیتے ہیں رک جاتے ہیں پھر دیتے ہیں رک جاتے ہیں دیتے ہیں رک جاتے ہیں سٹیٹک میں کیا ہے 24-7 دے رہتے ہیں چارج اس کو اس کے مقابلے میں یہ پھر کم کنزیم کرتا ہے تھوڑی سی کم لیکن کم کنزیم کرتا ہے وہ زیادہ پاور کنزیم کرتا ہے اس کا فرق کیا ہے ڈاز نوٹ ریکوائر ریفریشنگ کیونکہ اس میں کپیسٹرز و ٹرانزیسٹوز نہیں لگی ہوتے اس میں کیا چیز لگی ہوتی ہے بتائے گا کوئی فلپ فلاب سرکٹس لگی ہوتے ہیں اب فلپ فلاب سرکٹس کون سے والے ہوتے ہیں نیند چپس کے ساتھ استعمال ہوکے جو سرکٹس بنتے ہیں نیند چپس آر یوزڈ یہ سرکٹ کا نام ہے کمپیوٹر میں ایک سرکٹ ہے اس کا نام فلپ فلاب رکھا گیا اے ٹو میں پڑھیں گے ہم ٹھیک ہے ایک ایک ایس آر اور فلپ فلاب یہ دونوں نام ہے لیچہز ہوتے ہیں یہ میمری ڈیوائس میمری سرکٹس کہا جاتا ہے میں پڑھیں گے لوجیک گیٹس میں istiyorum فلپ فلاب کہا جاتا ہے سرکٹس کون کا نام ہے ایک ایسا سرکٹ ہے جو نیند گیٹس سے بھی مل کے بنتا ہے نور سے بنتا ہے لیکن ہم نیند 11 imminent پڑھیں گے نیند جس کی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے فلیش بھی کہا جاتا ہے between twice traces ہوتی ہے !!! ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈھوڑی فاسٹ ہوتی ہے ایک تو ایکسس ٹائم اس کا سکسٹی تو اس کا سٹیٹک کا ٹونٹی فائیو ہوتا ہے اس ریمیز مجھ فاسٹر مجھ فاسٹر دین ڈی ریم ٹونٹی فائیو نینو سیکنڈ کیا ہے اس کا ایکسس کسی بھی ڈیٹا کو ایکسس کرنا ہے کتنے نینو سیکنڈ مطلب ہاف سے بھی تیز سمجھا رہے ہیں کی نہیں سپیڈ کیا ڈبل سے بھی تیز سپیڈ ہے سٹیٹک رام کی ٹھیک ہے وہ سکسٹی ہے نا مطلب ٹونٹی فائیو کو ڈبل کریں ففٹی تو وہ ففٹی سے بھی زیادہ ٹائم لگے گا ڈبل سے بھی زیادہ ٹائم لگے گا اس میں اس کا ہاف سے بھی کم ٹائم لگے گا مچ فاسٹر دین کوئی ریفریشنگ کی ضرورت نہیں ہوتی نقصان کو پوچھا کیا ہے تو کہنا جی ایکسپینسیو ہوتی ہے نقصان کو پوچھا کہنا جی ہائی ایسپ زیادہ پاور کنسیوم کرتی ہے نقصان پوچھا تو کہنا جی یہ ہائی ایسپ زیادہ پاور کنسیوم کرتی ہے ٹھیک ہے استعمال کہاں پہ ہوتی ہے کیش مموری میں استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور اس کے علاوہ اینی کنفیوزن بیسک بات ہے تو سارے بتا دی ہیں ایک اور کہاں پہ استعمال ہوتی ہے یہ یوزڈ ان کیش مموری کیش مموری کونسی والی مموری ہوتی ہے بتاؤ پروسیسرز انٹرنل مموری یاد آ رہا ہے کہ نہیں پروسیسر کے اندر ہم نے کہا تھا کیا کہ چیز ریجسٹرز ایلیو کنٹرول یونیٹ بسز سسٹم کلاک ٹھیک ہے اور کیش مموری جی سوال تھا آپ کا آپ کا تھا سلو ہوتی ہے سلو ہوتی ہے ایکسس ٹائم اس کا زیادہ ہے کونسٹنٹ ریفریشنگ کے ضرور پڑتی ہے اس کو بچو آپ لوگ کو سمجھ آ رہے ہیں کی نہیں کیش مموری کمپیوڈر کی اپنی انٹرنل مموری کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کیش مموری کمپیوڈر کی اپنی انٹرنل مموری کو کہا جاتا ہے اب دیکھیں اصل میں مین کمپیوڈر کے اندر مموری لگتی ہے ڈائنامی کی اگر کسی کی اپلیکیشن بہت بمبو قسم کی اپلیکیشن ہوئی نا کیونکہ جس کو پاور کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ پھر استعمال کرے گا مطلب پورے کمپیوڈر میں کیش مموری استعمال کرے گا اور اس کے کمپیوڈر کی طرف جائے گا جیسے مثال کوئی بھی ایسی اپلیکیشن جہاں پہ آپ کو لگے نا کہ سپیڈ میٹر کرتی ہے وہاں پہ آپ پھر استعمال کریں ٹھیک ہے ٹریڈ آف کیا ہوگا پیسے ایکسپینسیو ہے ٹریڈ آف کیا ہوگا پاور زیادہ کنزیوم کرے گی ٹھیک ہے منیج کر سکتے ہیں تو بس آپ سپیڈ پہ منیج کر سکتے ہیں گھریں پھر لے لیں ٹھیک ہے میں ذرا زبانی کچھ ڈیفرنسز بتا دیتا ہوں اس کا ڈیفرنس کیا ہے کرنے کے لئے کپیسٹر ٹرانسسٹر اس کے سپاس کیا ہوتا ہے فلاش فلپ فلپ سرکٹ استعمال کرتا ہے using nad ڈیٹس ٹھیک ہے فلپ 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 سرکٹ are used to are used to store bits یہاں پہ کپیسٹر holds bits of information یہاں پہ کپیسٹر وارڈ کرتا ہے وہاں بے فلپ فلپ سرکٹ ایک فلپ فلپ سرکٹ استعمال ہوتا ہے ایک بٹ کو سٹور کرنے کے لئے ٹھیک ہے ایک فلپ سرکٹ استعمال ہوتا ہے ایک بٹentin سٹور کرنے کے لئے مرے میں پڑھیں گے کیسا سٹور کرتا یہاں پہ یہ less expensive وہ زیادہ expensive ہے ریفریشنگ کی ضرورت پڑھتی ہے ریفریشنگ کی ضرورت نہیں پڑھتی میمری کپیسٹی تھوڑی زیادہ ہوتی اس کی میمری کپیسٹی سی ایسے نہیں بولن گے زیادہ ہوتی ہے کام ہوتی ہے بس اس کی زیادہ ہے بولی تو سمجھ آگا کہ اس کی کام ہی ہے میری بات سن لیں میں ہنٹ دے رہا ہوں ایک دفعہ میں یاد آگے بچے کا پیپر کہ سٹوڈنٹس کیا لکھتے ہیں اور ڈیفرنسز کا پوچھا جانے ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کی سپیڈ کم ہے اس کی سپیڈ زیادہ ہے جب آپ نے کہہ دیا اس کی سپیڈ کم ہے تو مطلب یہی ہے کہ دوسری کی زیادہ ہی ہوگی تو یہ کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا پورا پوائنٹ ٹھیک ہے پورا پوائنٹ بتانے کیلئے نا دو باتیں لازمی لکھا کریں ٹھیک ہے سو ہم نے کہا تھا نا ہائے سٹوریج کپیسٹی دین ایس ریم اس کا ایکسس ریٹ فاسٹ ہوتا ہے فاسٹر دین ڈیل ایم ٹھیک ہے اور کنزیوم لیس پاور دین ایس ریم ٹھیک ہے ایک سیکنڈ رکھیں ذرا جو سٹتک ہے 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 جو سٹ سوال ہے تو پوچھیں ابھی تو رام ہم لوگوں نے پڑھنا ہے ابھی تو صرف ہم لوگوں نے رام پڑھا ہے let's discuss about رام رام کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں پہلے رام stands for what یہ رام کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ سارے main points ہیں ان کو سنٹنس کی فارم میں لکھیں گے آپ کو idea ہو جائے گا this is read only memory یہ بھی نام سے ہی زائے ہے read only memory مطلب written once and then read afterwards ایک وفا لکھ دیا گیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو صرف read کرتے رہنا ہے اب read only سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے جو content سے they would not be deleted upon turning off this computer so اس کا یہ بولیں گے کہ this system is non-volatile memory the contents are retained even after the computer is switched off contents of of rom of rom are of rom are retained after PC is switched off after PC is switched off contents are retained contents are retained contents are retained contents are retained store کیا جائیں گے مجھے بتائیں ترہ اس میں کون سا content store کیا جائیں گے وہ content store کیا جائیں گے جو computer کی basic functionality کی لیے every time it needs such as BIOS basic input output system like how the operating system will be loaded from secondary storage into the RAM after the computer is turned on like those steps those algorithms those programs which are telling the computer which are telling the processor how you will load the operating system in which part of the operating system will be loaded at the time of switching the computer on from the secondary storage in the RAM those instructions are saved in the read only memory because they are common and they are same for every time the computer is turned on those steps are never changed those steps are never changed time and date setting never changed those things which are not related with the operating system RAM is not a memory which is bringing something from its own home no ROM is something which is keeping certain things at RAM it holds the things that are currently in use it was empty at the beginning but once the computer was switched on part of the operating system which was kept in the secondary storage part of the operating system not the whole operating system part of the operating system which is necessary for the basic functionality of the computer only that part of the operating system is loaded back in the RAM before there was nothing in the RAM and by turning the computer on RAM was the one RAM was the memory read only memory it had those algorithms it had those programs which were telling the processor go to that particular area of the secondary storage do not load the whole operating system just load these basic 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 algorithms or programs and bring them into the RAM so that processor and RAM they both coordinate with each other and power up the computer give you the basic home screen gets you the settings etc so those programs are stored in the ROM those programs are stored in the ROM sawaal it's enough non volatile is enough it's understood for everyone right used used to store used to store data which the computer needs used to store the data which the computer needs to access computer needs to access when when powering up for the first time powering up for the first time for example BIOS 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 Mobi Phone Ki Rom Na Kya Hoogha Factory Settings Factory Settings Sari Kaha P Hoong Ki Rom Me Hoong A Idea To Ye B Hai Ya Rom Me Ye B Rekha Jaa Saka Hai Go Walhe Algorithms To Pura Mobile Delete Do Sire Secondary Storage Me Jaha Operating System Ki Ye Basics Hai Load Per Dubar Se Le B Ba Sib Kuch Delete Kha Algorithm B Store Ho Sakta Hai Kha Sa Algorithm Program B Store Ho Sakta Hai Rom Ke An D Rom Kha An A Program B Store Ho Sakta Hai Jho B B B B B Processor Ko Kha Delete Everything Just Go Wole Settings Kha Use Kha Jho Factory Manufacturing کے دوران استعمال ہوئی تھی یا جتنی بھی فیکٹری سیٹنگز وہ پوری کی پوری رام میں ڈال دی جائے دونوں آپشنز ہو سکتی ہیں یہ سوال پوچھو بھول گیا کام کی بات نہیں تھی اس لئے بھول گیا چھو use to store bios bios لگ دیا and other data needed at start up and other data needed at start up ہاں یاد آگے چلیں پوچھنی ہے یا چھوڑ دو نہیں پوچھنی اہم ہی بس گپ لگا رہے تھے کہہ سکتے ہیں ہاں کہہ سکتے ہیں اب آگے لکھیں next پروگرامی بل پی آر او ایم اس کی ٹائپس ہیں پی آر او ایم پی آر ایسے تو تین ہوتی ہیں ایسے سمجھایا تھا پرام سمجھایا تھا ای پرام سمجھایا تھا اور ای ای پرام بھی سمجھایا تھا ٹھیک ہے پہلے آپ پرام کے لکھ لیں پروگرامی بل ریڈ اونلی میمری لکھ لیں ٹھیک ہے ایک ہے یہ کیا ہے پروگرامی بل ریڈ اونلی میمری اب یہ کس طرح تھا یہ ایک ایسی روم ہے جو کہ انشیلی جب دی جاتی ہے ایمپٹی ہوتی ہے آپ اس کو صرف ایک دفعہ اس کے اوپر کوئی چیز سٹور کرا سکتے ہو اور اگلی دفعہ صرف آپ اس کو کیا کرائیں گے یوز ہی کریں گے سمجھا رہی بات ہی کہ نہیں مطلب آپ اس میں یوزر اگر اپنی مرضی سے مثال کے طور پر کوئی ایسا کانٹنٹس بناتا ہے ٹھیک ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اس کی نیٹس کے جیسے نہیں سوفیر ڈزائنرز ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹم ڈزائنرز ہوتے ہیں یا سسٹم ڈزائنرز ہوتے ہیں جو کمپیوٹرز بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ان انجنیرز کی لئے جو روم بنائی جاتی ہیں ٹیسٹنگ کی پرپس کے لئے ان کے لئے پرام بنائی جاتی ہے پرام بھی بنائی جا سکتی ہے یا ٹیسٹنگ کے لئے وہ ای پرام بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ای ای پرام بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جب ان کے پتہ لگ جائے کہ میرا پروگرام بہترین ہے بس وہ کونسی وجہ استعمال کریں گے پرام استعمال کریں گے خود ایک دفعہ اس پر رائٹ کرائیں گے اور مارکیٹ میں پھر سیل کر دیں گے اس کو کلیر ہوئی میری بات کہ نہیں پہلی دفعہ اس کی پر رائٹ جسرے بہت ساری کمپنیز ہیں جسرے ایک رموٹ کنٹرول گاڑیاں بناتے ہیں رموٹ کنٹرول جو گاڑیاں بناتے ہیں انہوں نے گاڑی کی جو بیسک سیٹنگز ہیں کہ جی یہ بٹن دبائے گا تو رائٹ ہونا ہے وہ بٹن دبائے گا تو لیفٹ ہونا جو بیسک باتیں ہیں وہ اس نے روم میں ہی سٹور کیوں گی یا بیسک سٹارٹ اپ کے گاڑی کو آن کیسے کرنا ہے ہر دفعہ جب گاڑی آن ہوتی ہے تو وہ ایسے نہیں ایسی وہ آواز پروڈیوز کریں جب بھی اسٹارٹ کریں آپ گاڑی کو وہ جو بیسک آواز ہے وہ کس میں سٹور کیے روم میں آپ نے سٹور کیے میری بات سمجھیں اور جو کرنٹ آپ اس وقت بٹن دبا رہے ہیں اور اس وقت جو ایکشن ہو رہا ہے وہ ریم میں چل رہا ہے کرنٹ ایکشن جو آپ کے چل رہے ہیں کہ آپ نے گاڑی کو کم موڑنا ہے کب کیا کرنا ہے وہ رام میں سٹور ہو رہا ہے کلیر ہو رہی میری بات کے نہیں سو یہ ہر اس جگہ میں روم کا کونسپٹ آتا ہے لیکن روم کونسی استعمال کریں گے اب آبیسلی پی روم استعمال کریں گے اس میں لکھ لیں پی روم کا لکھ لیں it is right پی روم کا لکھ لیں type of that it can be altered once only can be altered once کہاں پہ لگتے ہیں یہ used in mobile phones and those RFID devices RFID devices میں radio frequency identity devices نہیں ہوتی identification documents RFID گاڑیاں ایک particular point پہ آتی ہیں barrier خود کھل جاتے ہیں گاڑی میں بھی چپ لگی ہوتی ہے یار metro motorway motorway کے اوپر جو آپ کا tag لگا ہوتا ہے e tag m tag لگا ہوتا ہے نا m tag m tag کو کون detect کرتا ہے sensor sensor کس کے RFID sensor note کیا motorway پہ تو گے ہوں گے نا سارے motorway پہ جاتے ہیں e tag جن کا لگا ہوتا ہے تو barrier خود با خود کھلتا ہے کیوں کیونکہ اس میں ایک phenomenon لگا ہوتا ہے وہ جو آپ کا ایک tag دیا ہوئے آپ کو ایک خاص frequency number alert کیا ہوئے آپ کا جو وہاں پہ جو RFID scanner لگا ہوتا ہے وہ آپ کے screen کے اوپر throw ہوتا ہے وہاں سے data receive کرتا ہے computer میں match کرتا ہے دیکھتا ہے آپ کا available balance کتنا تھا ٹھیک ہے available balance کی base کے اوپر آپ کو اجازت دیتا ہے جاؤ یا نہ جاؤ اگر available balance کم ہوا from the lower bound جتنا allowed ہوتا ہے m tag کے اندر رکھنے کے لیے آپ کو operator بولے گا کہ جس کو reload کر لیں recharge کر لیں سمجھا رہی اور جب آپ recharge نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ سے charge کرے گا پیسے اس کے وہ RFID ہے ٹھیک ہے کہ chip based system ہوتا ہے جہاں پہ identification کی جاتی ہے کہلیں کہ ایک scanner based system ٹھیک ہے جی مہت صاحب ٹھیک ہے scanner based system پہ ہوتا ہے صحیح ہے نا تو mobile phones میں peer-review استعمال ہوتی ہے اور ایک RFID کے اندر استعمال ہوتی ہے RFID مطلب radio frequency identification document disk نہیں ریڈیو frequency identification بھی کافی ہے document نہ بھی لکھیں تب بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے next point next e from electronically erasable programmable electronically programmable read only memory اس کے بعد اگلا آتا ہے ہم کے پاس e from electrically programmable electronically بھی کہہ سکتے ہیں اس کو وہ ee prom ہے electronically erasable ٹھیک ہے erasable ہے erasable لکھنے erasable لکھنے یہ میں ہمیشہ confuse کر دیتا ہوں ہمیں بتایا ہے erasable programmable read only memory اس کو erase کیسے کیا جا سکتا ہے ہاں uv erase کے ذریعے کس کی مدد سے کس کی مدد سے can be erased uv radiations سکتا ہے سمجھا رہے یہ استعمال ہوتا ہے موبائل فونز میں اور آر ایف آئی ڈی ڈیوائسز میں یہ استعمال ہوتا ہے گیمن کونسولز میں پھر اس کے علاوہ بھی ایک چیز آتی ہے کونسی والی ای ای پرام الیکٹرونکلی ایریزیبل programmable read only memory اب الیکٹرونکلی ایریزیبل مطلب based upon charges یا current from pc یا laptop contents can be electronically erased you do not need to expose it in front of the uv light do not need to expose in front of the uv light बात समझा रही के नहीं uv light के पास expose करने की जूरत नहीं है यह charges are current from computer zoon content को delete कर देता है ठीक है इसी वज़ा से यह कहां पर استعمال हो सकता है can be used in secondary storage devices ठीक है secondary storage device or solid state drives कहां कहां इस्तमाल होता है यह eeprom mahat jagra अच्छी बात यह mahat jagra can be written and can be written or erased multiple times ठीक है without exposing to the uv light can be written or erased written or erased multiple times ठीक है can be written or erased multiple times do not require uv light for erasing the contents do not require uv light for erasing the contents ठीक है यहां तो कोई मसला है बाकी नेक्स लास में इंशा अल्लाब लिहां ऑन्लाब अगार कि अज़ अज़ कि अज़ कि अज़